اسلام علیکم فور کلاس چلیں آج ہم پڑھتے ہیں سیکنڈ ٹائم میں تھرٹی فور پیر سوشل سٹڈیز کا پہلے ہم پڑھا تھا گلگت بلتستان پرووینس آج ہم نے پڑھنا ہے گریٹ پرسنیلٹیز یعنی صوبہ پنجاب کے چارہ صوبہ میں یا کسی دو تین صوبہ میں جو بھی عظیم شخصیات ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے سب سے پہلے آئیں گے حضرت عبداللہ شاہ غازی دیکھیں بکی طرف حضرت عبداللہ شاہ غازی is a famous sufficient he was born in the year 720 in Medina the second holiest city in Islam he was the great grandson of the holy prophet peace be upon him from the historical tribe of Bani Hashim he was educated in Medina where he learned Quran and hadith he arrived in Sint in the year 760 as a merchant and brought with him a large number of horses purchased from Kufa, Iraq he was given a war welcomed as he belonged to Sadat's family Sadat's family the noblest in Islam یہی تک رکھیں اور یہاں پر آج کی ڈیٹ لگا رہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہاں تک پڑھا تھا ٹھیک ہے آج ہم نے پڑھا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں کہ آپ ایک مشہور سفری وزور کے ہیں جو کہ 720 میں مدینہ میں پیدا ہوئے مدینہ جو کہ دوسری سب سے ہماری مقدس ترین شہر ہے پہلا کونس ہے مکہ موز میں پہلا مکہ موز میں دوسرا مدینہ ملکہ ہاں وہ یعنی کہ بنی حاشم نے کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے گرینڈسن لکھا ہوا کہ وہ لگتے تھے کی واز ایڈوکیٹڈ انہوں نے مدینہ سے تعلیم حاصل کی کس کی قرآن کی اور حضیظ کی چاہیے آپ یہ پینسل سے لکھتے جائیں حدیث اور قرآن قرآن اور حدیث کی تعلیمات جتی پھر سندھ میں 760 میں آپ ایک تاجر کی حیثیت سے مرچٹ مین تاجر تاجر کی حیثیت سے آئے سندھ میں 760 میں اور اپنے ساتھ بہت سے بہت بڑی تعداد انہیں گھوڑے فروخت کرنے کے لیے کوفہ اور اراق سے لے کر آئے کی واضگیون اور ان کا جہاں پر بہت زیادہ گرنجوشی سے استقبال کیا گیا کیونکہ آپ محزسترین قبیلے اسلام کے محزسترین قبیلے سعداد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ٹھیک ہے یا آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اس کی جو مشکل لفظوں ان کے اوپر میننگ لکھ لیں پینسل کے ساتھ اور یاد رکھیں کال انشاءاللہ اس کو ہم اس کی ریڈنگ کمپلیٹ کر دیں محزسترین